موسیقی 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 جی اس کے ساتھ جو ہے جولری وغیرہ میں نے یہاں ساری سیٹ کر کے رکھ دی دی کہ مجھے جو ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں ویئر کرنی ہے تو جی یہاں پر جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ ڈریس جو کہ ہے وائٹ میں اور جو ہے اس میں زیادہ کوئی میں نے پیسے کی جو نا انویسمنٹ نہیں کیے بڑا ہی سستا سا یہ میرا ڈریس بنائے تو آپ لوگ بھی بنوا سکتے ہیں اس طرح سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے فیبرک پر تو جی اس میں جو ہے فیبرک یوز ہوا ہے وہ ہے جی ہاں پر فیبرک جو ہے وہ میں نے لیا تھا راؤ سلک اور یہ رابی سینٹر میں آپ کو آرام سے مل جائے لیے گا اور جو ہے یہ کرتو رکھا میں جو ہے ہر کلرز میں یہ آویلیبل ہے تو یہ آپ کو وہاں بھی مل جانا ہے آرام سے ٹھیکے جی اور جہاں اس کا عرض جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ کے لئے جے ایک ہوتا ہے بارہ سو روپے گز اور ایک ہوتا ہے پندرسو روپے گز تو اس میں جو ہے نا ایک لائنز والا کپڑا آتا ہے ٹیکے جی تو آپ لوگوں نے دیکھ کی لینا ہے اچھا جی تو یہ میں آپ لوگوں کا گز کا حساب جو ہے وہ اسی لئے بتا رہaphor ہوں کیونکہ جو ہے اگر آپ لوگ پندرسو روپے گز والا کپڑا لیں گے اگر آپ تو اس میں جو ہے آپ کی لیند اگر آپ نے کہہ کہتے ہیں اگر آپ نے لانگ شیئر بنانی ہے تو وہ ایزی لی آپ کی بن جائے گی اور فل جو ہے فلیر والا جو ہے فراغ بنانا ہے میکسی بنانی ہے تو وہ بھی آپ کی آرام سے بن جائے گی ٹھیک ہے جی تو اور جو ہے بارہ سوڑ پر گز جو ہوتا ہے کپڑا تو اس میں جو ہے وہ لائنز نہیں آتی وہ بلکل جو ہے سادہ کپڑا ہوتا ہے اور جو مندرہ سور پر گئیز ہوتا ہے اس میں جو ہے نا اسے سریڈ لائنز ہوتی ہیں اور وہ تھوڑا دیزائننگ میں کلاتا ہے ٹھیکے جی تو اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا اس میں یہ ڈیفرنٹس ہیں ٹھیکے اور یہاں پر بس جو ہے ٹراوزر میں بھی میں نے یہی سیم کپڑا یوز کیا ہے اور جو ہے اس میں فراک میں بھی یہی کپڑا یوز ہوا ہے ٹھیکے دونوں کا کپڑا میں نے ایک ہی لیا تھا ٹھیکے جی تو میں نے یہاں پر جو ہے کپڑا کتنا لیا تھا میں نے یہاں پر جو ہے ٹراؤزر کا ڈھائی گز لیا تھا اور میں نے بنانی تھی یہ پینلز والی فروک تو اس کے لیے میں نے لیا تھا یہ کٹنگ ہو کے جو ہے نا یہ جوائنڈ ہوتے ہیں پھر سلائیں لگتی ہیں تو پھر کپڑا زیادہ چاہیے ہوتا ہے اس میں تو پھر میں نے لیا تھا یہ کپڑا پانچ گز ویسے جو ہے سارے تین گز میں بھی بن جاتی ہے لیکن پھر وہ فلیر نے آتا وہ مزہ نہیں آتا تو اس لیے میں نے جو ہے یہ پینلز والی بنانی تھی ایسے کٹ کر کے جو پینلز لگتے ہیں تو اس طرح سے مجھے ڈیزائنگ کروانی تھی تو میں نے لیا تھا پانچ گز ٹھیک ہے جی کیونکہ پھر جو ہے سلائیو اگر ہمیں بھی جاتا ہے تو کپڑا کم پر جاتا ہے پھر وہ تنگ تنگ سا ہوتا ہے فروک تو وہ مزہ نہیں آتا اور یہاں پر جو ہے یہ میں آپ کو ترپائی دکھا لیتی کہ نیچے جو ہے بس یہی کپڑا لگا کے میں نے فول کروا کے اور جس ترپائی کروالی تھی ٹھیک ہے جی کوئی نیچے جو ہے نا بیل چیل میں نے نہیں دی نیچے جو ہے بلکل سمپل سا رکھا ہے تاکہ جو ہے میرے ٹراؤزر کا جو ڈیزائن ہے وہ انہینس ہو وہ الگ سے نیچے سے دیکھے تاکہ ایک خوبصورت سلوک بن جائے ہمارا اگر ہم دامن بھی اگر لیس لگاتے تو پھر وہ جو ہے وہ میرا ٹراؤزر جو ہے الگ سے نہیں دیکھتا ڈیزائن اس کا زیادہ شو نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اس طرح سے میں نے یہی جو ہے اوپر جو باڈی میں ڈیزائن تھا جو سلپس میں تھا وہی میں نے یہاں پر ٹراؤزر میں ڈیزائن کروا لیا ہے اور یہ جو ہے نا بڑا موٹا والے جو دھاگہ ہوتا ہے نا یہ وہ نہیں ہے جو یہ یہ آم سلائی کا جو دھاگہ ہوتا ہے نا میں نے یہی اس میں لگوایا تھا وہ موٹا والا میں نے نہیں لگوایا تھا کیونکہ جو ہے اسے سے ہی بہت خوبصورت لگ رہا تھا بارک سا اگر آپ چاہیں اگر آپ کو جو ہے موٹا موٹا سا اگر آپ کو ڈیزائن کروانا ہے اس کا دھاگے کا تو وہ اس کے لیے جو ہے الگ سے دھاگہ ملتا ہے اس میں مجھے نہیں پتا اس کے کیا کہتے ہیں تو آپ لوگ وہ بھی اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور یہ آگیا کرش میں ہمارا دھوپٹا اور یہ دھوپٹا جو ہے بڑا ہی آج کل فیشن میں ٹرنڈی ہے تو پھر یہ میں نے لیا تھا چائنہ سلس کا دھوپٹا اچھا جی تو اگر آپ کو اس کے چائنہ سلس کے دھوپٹے کے پرائز میں بتاؤں تو یہ ہے اس کے تین ہزار میں مجھے دھوپٹا ملا تھا ٹھیکے جی فل ڈائی وائی کروا کے اور میں نے کم کروایا تھے بیسے اس کے ٹھیکے جی تو آپ لوگ بارگیننگ کر کے جو ہے وہ کربا سکتے ہیں اور یہ میں نے دھوپٹا لیا تھا کرتوبہ مارکٹ سے ٹھیکے جی اور یہ تین کلر میں جو ہے میں نے اسے ڈائی کروایا تھا اور یہ اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیکے جی تو یہ اس کے ساتھ آگیا دھوپٹا تو یہ اس لائی وغیرہ کے ساتھ جو ہے میں نے اس کو میچنگ شرچنگ کیا اور یہ بڑا ہی خوبصورت سا ڈریس بن کے ریڈی ہوا تھا میرا تو آپ لوگ بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور سکرین شورٹ لے لیجئے اگر آپ لوگوں نے اسا ڈریس بنانا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر لگایا تھے پورٹلی بٹنز بنوا کر یہ شاموس کپرے کے میں نے بنوایا تھے ٹھیکے جی تو اس سے جو ہے میرا پورا فل لوگ جو ہے ریڈی ہو گیا تھا تو بڑا ہی مزے کا لگ رہا تھا اور یہ آجاتی ہے کچھ جولری تو میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں ساتھ میں میں نے اس کے ساتھ پہن لینا ہے یہ چوکر تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ میں آپ کو شاید پہلے بھی دکھا چکی ہوں گی اس کے لئے ولوگز میں تو آپ لوگ پلیز جا کے وہ ولوگز بھی دیکھئے گا اور آگے فرینڈز فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا ٹھیکے جی اور لائک کرنا نہیں بھولنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیکے جی تو یہ میں نے پہن لیا تھا اس کے ساتھ یہ چوکر ٹھیکے جی اور میں نے اس کے ساتھ سوری ساس نہیں ساتھ اچھا جی تو اگنور اور یہاں پر جو ہے یہ کچھ آگیا ہے میرا یہ کڑا شڑا اور اس کو جو ہے کونسی جولری میں اس کا نام کہلاتا ہے مجھے یاد نہیں آرہا ذہن میں پر میری زوان پر نہیں آرہا ہے کیا کہتے ہیں اس کو میٹل کی جولری کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں یار انٹک جولری میں کہلاتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ انٹک جولری میں کہلاتا ہے اور یہاں میں ریڈی ہو کے آگئی یہ دیکھ لیں آپ لوگ اور یہاں میں نے پازیب بھی پہن لی تھی جو کہ لوگ کے ساتھ بڑی ہی مزید کی لگ رہی تھی تو پھر بھائی میں نے بلا why not میری جان ٹھیکی جی یہاں میں نے پازیب وغیر پہن لی اور یہ آپ کی باجی گول ریڈی ہو کر آگئی ہے تو کیسے لگ رہی ہوں میں آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور لائک ضرور کرنا ہے آگے شیئر بھی کرنا ہے اور انسٹرہ پہ آپ کو میری ریلز وغیرہ اور پچرز وغیرہ مل جائیں گے تو آپ نے وہاں پہ بھی مجھے فالو کرنا ہے انسٹرہ کی آئی ڈی ہے میری فائز اشاریک اور ٹک ٹک کی آئی ڈی ہے میری فائز اشاریک ون تو آپ لوگوں نے فالو کرنا نہیں بھولنا اور وہاں پہ آپ کو میری پچرز وغیرہ جو ہے وہاں اس ڈریس میں مل جانا ہے آپ کو اور یہ ڈریس پہننے کے بعد کچھ یہ لگا رہا ہے اس کا اور میں نے بلوچی جو وہ ٹکے جو ہوتے ہیں بلیک والے وہ بھی میں نے اس لک کے ساتھ لگائے تھے تو وہ بڑے ہی مزے کے لگ رہے تھے اچھا سا ایک لک بن گیا تھا میرا تو یہ آپ لک دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح کہ آپ لوگ کو اگر میرے ولاغز چاہیے تو آپ لوگوں نے کومنٹ کرنا ہے کہ بھئی اس ٹاپک پہ ہمیں ولاغ چاہیے تو میں انشاءاللہ بناوں گی اس ٹاپک پہ ولاغ اور اپنا اور اپنے چاہنے والوں اور دھیر شارہ خیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ہوں گے اپنے نیکسٹ ولاغ کے ساتھ چلی جی ٹیک کیر اللہ حافظ ٹ socks ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی